موسیقی یہاں ڈاکو ہیں، اسلحہ ہے، جرم کی داستان ہے، اغواکار ہیں، مغوی ہیں، پولس کی کمانڈو ہیں، پولس افسران ہیں، سب کچھ ہے لیکن گر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے ایکشن خلو سے نیت سے مسئلے کے حل کے لیے کیا جانے والا ایکشن، سندگو پنجاب اور بلوجستان سے جوڑتے سرحدی راستوں، قومی شاراہوں اور زیلی سڑکوں کو یہ کچھے کے ڈاکو اپنے دائرے گار سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی اور نئی سڑکوں کا جب تک جال نہ تھا، تب تک کچھے کے ڈاکو انہی راستوں پر خات لگا کر نیم شپ کی مسافروں کو لوٹا کرتے تھے خال خال یہ اغوا برائے دعوان کی وارداتیں کرتے تھے، پھر نیٹ ورک بڑھا تو انہوں نے سائیڈ بزنس کے طور پر ملک بھر کے چھوٹے بڑے جرائم پیش آفرات کو اپنے یہاں پناہ دینا اور پناہ کے وز پیسے لینے کا بھی کام کیا ہنی ٹرپ کر کے لوگوں کو جھانس لے کر اغوا کرنا اور رقم لوٹنے کا کاروبار بھی یہاں شروع ہوا جبکہ سستی گاڑیاں بیچنے کے نام پہ دھوکہ دہی کی وارداتوں میں کچھے کے ڈاکو کا نام آیا پچھلے تیس چالیس برس سے کچھے کا علاقہ اور کچھے کے ڈاکو بلا تاتل اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کا مرکزی میڈیا کچھے کے علاقے کی خبروں کو یوں بھی جگہ نہیں دے پاتا کہ ایک تو یہ علاقے کچھے ہیں دوسرا ان کا نشانہ کمزور افراد کمزور برادری بنتی ہے جسے کشمور کنٹکوٹ کی ہندو برادری یا عام شہری تیسرا کہ یہ ڈاکو ہیں یہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے بظاہر کوئی قابلی ذکر خطرہ نہیں بنتے ڈاکیت اگر سیاست سے منصرک ہو تو بڑی خبر بدنے کا کوئی چانس ہوتا ہے جیسا کہ کبھی ہوا کرتا تھا کہ لیاہری کار رحمان ڈاکیت یہ ڈاکو شاید ملک کے شمالی علاقوں میں موجود شدد پسند اناصر کی ریاست کی کوئی دکتی رکھ پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی کچھے سے نکل کر پک کے علاقوں میں آئیں مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں اور میڈیا کوریج کو انجوائے کریں شاید اسی لیے اب کچھے کے ڈاکو کا تواتر سے نشانہ سندھ کی ہندو برادری بن رہی ہے ڈاکو تو پھر ڈاکو ہوتا ہے اس کا شدد پسند تنظیم کی آفیشل صلاحیتوں سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا لیکن جس انداز سے سندھ میں کچھے کے ڈاکو اپنی پروفائل کو کچھے سے پک کے مقامی سے صوبائی اور اب انٹرنیشنل سطح پر لا رہے ہیں بہت جلد یہ ریاست کے لیے سردرد بن کر اُبریں گے اور وہ بھی ریاست کے بلکل بیچ و بیچ سندھ میں ڈاکو راج کب اور کیوں قائم کیا گیا دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر موجود دیوار نما ان بندوں کے درمیان والے علاقے کو کچھے کا علاقہ کہا جاتا ہے سندھ میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسری کے دہائی میں سندھ میں چلنے والی موفمنٹ فری سٹوریشن آف ڈیموکریسی ایم آر ڈی یعنی تحریک بحالی جمہوریت کی کامیابی کے بعد پاکستان بیبلز پارٹی کے مقابلے میں ایک سیاسی قوت بنانے کا سوچا گیا پھر ایک سازش کے تحت ڈاکو متعارف کرائے گئے اور انہیں کچھے میں چھپنے کا کہا گیا اور بعد میں ڈاکو کے خلاف آپریشن کے نام پر کچھے میں موجود بڑے رقبے پر جنگلات کو کاٹ کر زمین سندھ کے بیس جاگردار گھرانوں میں پارٹی گئے تاکہ وہ زراعت کا استعمال کر کے طاقتور بن سکیں اور انہیں وقت آنے پر پاکستان بیبلز پارٹی کے مقابل کھڑا کیا جا سکے ان دوسری بات ہے کہ بعد میں وہی جاگردار گھرانے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے مگر تین دہائیاں گزر جانے کے باوجود شمالی سندھ میں دریا سے لگنے والے اسلامیں تحال ڈاکو راج قائم ہے شابداللطیف یونیورسٹی خیرپور کے استاد پروفیسر امداد حسین سہتو کی دوہزار پانچ میں ڈیکٹ آف ڈیکوئیٹس نامی تحقیق کے مطابق پاکستان میں کلاشنکوف پہلے سندھ کے ڈاکو نے استعمال کی اور بعد میں پولیس کے پاس پہنچی اور کلاشنکوف ملنے کے بعد ڈاکو طاقتور بن گئے اور جرم کرنے میں آسانی ہو گئے جبکہ پولیس اور دیگر فورسز سے لڑنے کے لیے ڈاکو نے راکٹ لانچر اور دیگر بھاری ہتھیار بھی خرید لیے تھے تحقیق کے مطابق سندھ کے ڈاکو جدید ہتھیار اخوان پناکوزینوں سے خریدتے تھے یا پھر اسمگلروں یا بلوچستان لیویز فورس یا سندھ پولیس کے کرپٹ افسران سے خریدتے تھے جو انہیں سرکاری اسلحہ بیچتے تھے کیونکہ ڈاکو ہتھیاروں کی قیمت مارکٹ زیڈ سے زیادہ ادا کرتے ہیں حالیہ سالوں میں فیس بک پر چلنے والی تصویر میں دیکھا گیا ہے کہ ان ڈاکو کے پاس کلاشنکوف اور دیگر ہیوی اسلحے کے ساتھ راکٹ لانچن، اینٹی ائرکرافٹ گن سمیت دیگر جدید اسلحہ بھی موجود ہے اے سکھر عرفان سمو بنجاب کے شہر رہیم یارخان میں فرائز کے دوران کئی بار ماضی کے بدنامے زمانہ ڈاکو چھوڑو گینگ کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے کے ساتھ شمالی سندھ میں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں عرفان سمو بتاتے ہیں کہ شمالی سندھ کے ڈاکو کے پاس آر آر سیونٹی فائف جیسے جدید ہدیاروں کے ساتھ مارٹر اور بارہ اشاریہ سا اور بارہ اشاریہ چودہ بول کی گنز ہیں جبکہ پولیس کے پاس جی تری اور ایس این جی گن ہیں جن کا ڈاکو کے پاس موجود جدید اسلحے سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا پروفیسر امداد حسین سہتو کی تحقیق کے مطابق سندھ میں انیس سو چوراسی سے انیس سو چورانوے کا شرہ ڈاکو کے دہائی کے طور پر مشہور تھا اس کے دوران دن دہارے لوٹ مہر اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں عام تھیں تحقیق کے مطابق اس اشرے میں ڈاکو نے سندھ میں گیارہ ہزار چار سو چھتے سفرات کو اغوا کر کے ان سے تقریباً تین ارب روپے کا تاوان وصول کیا واضح رہے کہ اس اشرے کے دوران امریکی جولر کی قیمت تیرہ پاکستانی روپے سے تیس روپے تک کے درمیان تھی یاد رہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور سوبے کے دیگر شہروں سے پنجاب اور دیگر سوبوں کی طرف جانے والی نیشنل ہائیوے سندھ کے ان ازلہ کے درمیان سے گزرتی ہے جہاں ڈاکو راج قائم ہے شمالی سندھ کے ان ازلہ میں ڈاکو نیشنل ہائیوے پر ناکہ لگا کر ایک ہی رات میں سیکڑوں مسافر بسوں کو لوٹ لیتے تھے جس کے بعد اس علاقے میں شام ڈھلنے کے بعد سفر کرنا مشکل ہوتا تھا جب بہت سی گاڑیاں جمع ہو جاتی تھی تو انہیں پولس اور رینجرز کی لا تعداد موبائلوں کے کانوائے میں سندھ کے ان ازلہ سے گزار کر پنجاب تک لے جایا جاتا تھا تاکہ ڈاکو کی لوٹ مار سے بچا جائے اس کے علاوہ ڈاکو بیوپاریوں اور ساہوکاروں کو بھتے کی پرچی بھیشتے تھے نا دینے پر ان کو قتل کر دیا جاتا تھا وہ لوگ اغوا برائے تاوان کے ساتھ لوٹ مار میں ملوث تھے ماضی میں گھوٹ کی جیکب آباد سکھر شکارپور لارکانہ کمبر شہداد کوٹ خیرپور اور دادو کے امیر ترین سمجھے جانے والے ہندو ان ڈاکووں کے پسند دیدہ شکار تھے جس کے بعد پچھلے کئی سالوں میں شمالی سندھ سے ہندووں کی بڑی تعداد کراچی منتقل ہو گئی ہے آخر کار 1992 میں پاکستان آرمی نے آپریشن بلو فاکس کے نام سے کلین اپ آپریشن شروع کیا جو دو سالوں تک جاری رہا اس آپریشن میں کئی ڈاکو مارے گئے اور بڑی تعداد میں ڈاکو روپوش ہو گئے اگر ڈاکو راج کا مکمل خاتمہ نہ ہو سکا متعدد آپریشنز کے باوجود ڈاکو راج کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکا سولہ دسمبر 2014 کو آرمی پبرک سکول پشاور پر حملے کے بعد پاکستان فوج نے شمالی پاکستان میں دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے آپریشنز ضربے عرص کیا اس کے بعد بھتہ خوری، ٹارکٹ کلنگ اور امن اومان کی بھگڑتی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کراچی آپریشن کے ساتھ شمالی سندھ اور جنوبی پنجاب کے اسلام میں موجود ڈاکو کے خلاف وہ بھی آپریشن کیا گیا اس آپریشن کے دوران جنوبی پنجاب کے علاقے راجنپور کے کچھے میں رہنے والا چھوٹو گینگ بھی کرفتار ہوا اس آپریشن میں پنجاب پولس کے سولہ سو اہلکاروں نے حصہ لیا مگر اس کے باوجود آپریشن ناکام رہا تھا بعد میں پاکستانی فوج کو اس آپریشن میں شامل کیا گیا اور ہیلیکاپٹر بھی استعمال ہوئے جس کے بعد گینگ کو پکڑا گیا شمالی سندھ میں بھی ڈاکو کے خلاف کئی آپریشن ہوئے کئی گروہوں کا خاتمہ کیا گیا مگر اس کے باوجود شمالی سندھ میں ابھی تک ڈاکو راج قائم ہے ڈاکو پر بڑے عرصے سے رپورٹ کرنے والے زندی اخبار سے وابستہ سکھر کے صحافی ممتاز بخاری نے بتایا کہ ماضی میں فروچانڈیو، محب جسکانی، صدورو شیخ، محب شیدی، سادو ناریجو، نظرو ناریجو، نادر جسکانی، میجر کھوسو، کرنل کھوسو، کمانڈو شیخ، کمال فقیر، ڈاکو میں بڑے نام سمجھے جاتے تھے جن میں کئی ڈاکو پر فلمیں بھی بن چکی ہیں ان کے مطابق اب ڈاکو اپنی برادری کے نام سے جانے جاتے ہیں جسے مسرانی برادری کے ڈاکو یا شر برادری کے ڈاکو ممتاز بخاری کے مطابق کچھے کے مختلف علاقے ہیں بشمول شاہ بیلو، باگر جی بیلو، راوندیتی، راوندی، شریف پور، علف کچھو، ناغوا، گبلو، سدھوجا، لدڑیا، گیمڑو کا کچھا اور پنو آکل کا کچھا بھی ڈاکو کی پناہ کا ہے شمالی سندھ میں ہنی ٹرائپ کے ٹنیپنگ ایک نیا ٹرینڈ حالیہ سالوں میں کچھے کے ڈاکو نے اخوا پرائے دعوان کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا ہے جسے ہنی ٹرائپ کے ٹنیپنگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ طریقہ دنیا بھر میں کسی کو اخوا کرنے کے لیے اپنایا جاتا ہے اس طریقے میں مرد ڈاکو کسی کو بھی فون کر کے خاتون کی آواز میں بات کرنے کے بعد دوستی کرتے ہیں بعد میں انہیں ملاقات کے لیے کسی مخصوص جگہ بلا کر اخوا کر لیا جاتا ہے خاتون کی آواز کی کشش پر کراجی پنجاب اور خیبر پختون خوا سے بھی لوگ آ کر ڈاکو کے ہاتھوں اخوا ہو چکے ہیں سکھر پولیس کے مطابق گزشتہ دو سالوں کے دوران شمالی سندھ کے مختلف اصلاح میں تین سو سے زائد لوگ خاتون کی آواز سن کر اخوا ہوئے ان میں پچاس سے زائد لوگوں کو پولیس نے بازیاب کرایا اور کئی افراد کو خاتون سے ملنے سے پہلے ہی بچا لیا دیا سندھ سیل ڈاکو راج کا خاتمہ کیسے ممکن ہے سس پی سکھر عرفان سمو کے مطابق پنجاب کے رحیم یارخان اور راجنپور کے ساتھ شمالی سندھ کے ساتھ آٹھ ازلا میں آنے والا کچھا آپس میں جڑا ہوا ہے اور وہاں موجود ڈاکووں کے گروہوں کا آپس میں تعاون بھی ہے پولیس اگر شکارپور میں آپریشن شروع کرتی ہے تو وہاں کے ڈاکو قریبی زلے کے کچھے میں جا کر وہاں موجود کسی اور ڈاکو گروہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں اس لیے کئی بار آپریشن ہونے کے باوجود ڈاکووں کا خاتمہ نہ ہو سکا عرفان سمو کی مطابق کے کچھے میں سڑک نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جانا مشکل ہے جب تک پنجاب اور سندھ کے شمالی ازلا میں بیق وقت آپریشن نہیں کیا جاتا ڈاکو راج کا خاتمہ ممکن نہیں اس کے علاوہ کچھے میں رہنے والے لوگوں کو بنیادی سہولیات دینے کے ساتھ دریہ پر پل بنائے جائیں تاکہ کچھے کے لوگ آسانی سے آ جا سکے ریاست کو ہوش میں آنا ہوگا ابھی تو سندھ پلس پہ کچھے کے ڈاکووں سے ملی بھگت کا اجزام لگا کر ہاتھ کھڑے کر دیے جاتے ہیں مقامی سرداروں پر ڈاکووں کے سرپرستی کی بات ادھر ادھر کہہ سن لی جاتی ہے لیکن سندھ کی ہندو اخلیت کو اپنا بنیادی حدف بنانے کی یہی روش جاری رہی تو یہ محض کچھے کے ڈاکو نہیں رہیں گے انہیں شندت پسندی کا ہمیشہ سے آزمودہ پلیٹ فارم بھی مل جائے گا اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو تشکر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کے حوالے سے ہمیں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے